بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے جاب کنٹریکٹ کے متعلق یعنی کہ جو ورک پرمیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو کنٹریکٹ لگتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور یہ دو قسم کے کنٹریکٹ ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے پورتگال میں یعنی ایک تو ان لوگوں کو چاہیے یہ جو لوگ پورتگال میں آ چکے ہیں اور اپنا انہوں نے کام شروع کیا ہے یا کرنا ہے اپنا ریزیدنس کار لینے کے لیے ان کو بھی کنٹریکٹ چاہیے اور دوسرا جو ابھی آج کال یعنی کہ ویزا چال رہا ہے جاب سیکر ویزا تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ ورک کنٹریکٹ چاہیے تو اس کے اوپر بات کریں گے یہ بیسیکل یہ آج کال بہت بڑا فراد ہو رہا ہے تو تھوڑا سا آپ کو صرف میں یہ اس کے مطلق یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو آپ کا کنٹریکٹ جو ہے وہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یا ویریفائی کر سکتے ہیں تو سپیشلی ان لوگ کے لیے جو پورتگال میں ہیں ان کے لیے بھی اور جو لوگ پورتگال سے باہر ہیں یعنی کہ نان ای یو کنٹری سے جن کا تعلق ہے ان میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نپال سیر لینکہ دوسرے جتنے بھی نان ای یو کنٹری سے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے اسپیشلی وہ لوگ جو بھی یعنی کہ جاب سکر ویزا فائنڈ اوٹ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر سب سے پہلے ہم پورتگال والے جاب کنٹریکٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں تو پورتگال میں بیسیکلی فرینڈز آپ کو پتا ہے کہ جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو کام چاہیے ہوتا ہے اور جب آپ کہیں کام کریں گے تو آپ کو جاب کنٹریکٹ بھی چاہیے یعنی کام کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ چاہیے جس کے اوپر آپ کا بعد میں ٹیکس پے ہوتا ہے تو بیسیکلی ہوتا پورتگال میں یہ ہے کہ لوگ یعنی کہ اگر آپ کو کام مل جائے ڈائریکٹ کسی کمپنی میں یا کسی ایسے بندے کے بعد جو آپ کو کنٹریکٹ دے دے تو اچھی بات ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں جن بیچاروں کو کام نہیں ملتا تو وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی ذریعے سے یعنی کہ کنٹریکٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں یعنی کہ حرید لیتے ہیں الفاظ مگر بولا جائے تو وہ کنٹریکٹ بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کو ہم فیک کنٹریکٹ نہیں بولتے وہ بلکل اصل کنٹریکٹ کی طرح ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک یعنی کہ ایک بندہ ہے جس یعنی کہ اس کو اگر چاہیے کچھ بندے کام کے لیے میکسیمم آپ سمجھ لیں وہ دو بندے جو ہیں وہ کام پر راک سکتا ہے یعنی کہ وہ صرف دو ایمپلائیز اس کو چاہیے یا پھر اس کے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ تین ورکہ راک سکتا ہے تو وہ بندے کیا کرتے ہیں وہ جو کنٹریکٹ بیجتے ہیں لوگوں کو یعنی کہ پندرہ یا بیس لوگوں کو کنٹریکٹ دے دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا وہ کنٹریکٹ چلتا رہتا ہے جب آپ لے لیتے ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکس بھی پی کرتے ہیں ٹیکس بھی آپ کا جاتا رہتا ہے لیکن جب آپ کی بیسیکلی اپوائنٹمنٹ آتی ہے جس دن آپ نے امیگریشن میں جانا ہوتا ہے پہلے سیف تا ابھی آپ وہاں آگیا ہے تو جب آپ کی اپوائنٹمنٹ آئے گی تو وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو اس دن ریلائز ہوگا جب وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ کا کنٹریکٹ جو ہے یہ کیس طرح کا کنٹریکٹ ہے اس بندے نے جس نے آپ کو کام پر رکھا ہوا ہے اس کے پاس تو صرف دو یا تین ورکر کی گنجائش ہے تو اس نے اتنے زیادہ لوگوں کو کنٹریکٹ دیا ہوا ہے تو اس میں آپ کا نقصان یہ ہو جائے گا کہ آپ نے جتنا بھی ایک سار یا دو سال کا ٹیکس پے کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے پیسے ویسٹ ہوئے دو سال کا ٹائم بھی آپ کا ضائع ہو گیا اور پھر اس کے علاوہ آپ جو ہیں اس بندے سے کلیم بھی نہیں کر سکتے کہیں جا کے آپ اس کی شکایت بھی نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ شکایت کریں گے تو آپ خود بھات جائیں گے یہ کام بھی دو نمبر ہے تو سب سے پہلے اگر آپ پولیس کے پاس جائیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ کو یہ پوچھیں گے کہ آپ نے دو نمبر کنٹریکٹ لیا ہی کیوں یعنی کہ اس کو تو وہ بال میں پوچھیں گے پہلے آپ کو پوچھیں گے تو اس لیے آپ جو ہیں وہ اس بندے کے ساتھ فائٹ بھی نہیں کر سکتے ہر لحاظ سے آپ خود ہی پھات جائیں گے تو بجائے یہ کہ آپ ان چکروں میں نہ فسیں اس سے بہتر ہے آپ کوشش کریں کہ آپ کہیں کام خود تلاش کریں جہاں سے ڈائریکٹ آپ کو کنٹریکٹ مل جائیں ایک بات تو یہ ہے دوسری یہ ہے کہ یہ بات بھی بالکل صاف اور واضح ہے کہ پورتگال میں کام کی تھوڑی سی سیٹویشن ڈاؤن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ پورتگال میں آ چکے ہیں اور آپ بھی رہے ہیں تو کام کی جو کپیسٹی ہے وہ سمجھ لے کہ اتنی نہیں تھی جتنے لوگ آ گئے ہیں تو یہ ہے کہ کام مل جاتا ہے یہ نہیں کہ نہیں ملتا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنا پڑے گی اپنے فرینڈز سرکل میں آپ کو بات کرنا پڑے گی تو جو کہیں کام پہ لگے ہوئے ہیں وہ لوگ آپ کو کام پر بھی لگوا دیں گے یہ بات ہوگی پورتگال میں رہنے والوں لوگوں کے لیے آپ جو اس سے بڑا فراد ہو رہا ہے آج کال جاب سیکر ویزا کو لے کے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں یعنی کہ جو لوگ نان ایجو کنٹری جس طرح میں نے پہلے بتا دیا ہے وہ لوگ پورتگال میں یا شینجر میں نہیں ہیں تو وہ لوگ جو ہیں کسی بندے سے کسی بھی تھرو سے کنٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کا جب کسی سے رابطہ ہو جاتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو لوگ پیسے دے کے جو ہے وہ جاب کنٹریکٹ لیتے ہیں لیکن جاب کنٹریکٹ جو لیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو اس وقت جو ہے فیک جاب کنٹریکٹ دیا جا رہا ہے یہاں پر میں یہ بات کوٹ کروں گا کہ یہ والا فیک جاب کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جاب کنٹریکٹ وہ آپ کو دیں گے اس کے اوپر ایک سائٹ پر آپ کا نام آپ کی ڈیٹیل لکھی ہوگی دوسری طرف اس بندے کا لکھا ہوگا جس نے دینا ہے جہاں کوئی بھی فرضی کمپنی ہوگی اس کا نام لکھ دیا جائے گا اس کے اوپر نہ تو ان کا یعنی کہ جو کمپنی کا جو نمبر ہوتا ہے کنٹری بور نمبر وہ بھی نہیں ہوتا اس کے اوپر ڈیریکٹ کمپنی جو ہوتی ہے اس کا کنٹیکٹ نمبر بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ جو ہے اس کو ویریفائی کیسے کر سکتے ہیں تو اس کو ویریفائی کرنا مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نان ای ایو کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے سے آپ کا رابطہ ہے آپ نے اسی سے بات کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا نمبر لکھ دے وہاں پر کمپنی ریجسٹن ہے ان کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے چیک کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر ساری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے زیادہ تر فیک کنٹریکٹ دے دیتے ہیں لوگوں کو یا پھر یہ کرتے ہیں کہ ایسی کمپنی بناتے ہیں جس کا نہ تو ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی نقصان لے فائدہ وہ یہ لے لیتے ہیں کہ جانہی کہ جو سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ کنٹریکٹ بیٹھ کے پیسے کمال لیتے ہیں تو یہ بیسیکلی آج کال بہت بڑا فراد ہو رہا ہے جاب کنٹریکٹ جو اس کو بولتے ہیں یعنی کہ جاب سیکر ویزا کے لیے تو آپ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے میرے بھائی یا تو آپ ایسے بندے سے رابطہ کریں جس کے ساتھ آپ کا ایک اچھا اور سچا تعلق ہے اور بندہ بھی صحیح ہو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بندے غلط کام کر رہے ہیں بہت سے ایسے بندے بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ بلکل صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو صحیح گائٹ بھی کرتے ہیں ہاں ایک معقول چارجز ہیں وہ ان کا رائٹ بھی بنتا ہے اگر وہ آپ کو سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں تو پھر ان کا ایک رائٹ بنتا ہے کہ آپ سے معقول سے چارجز لے لیں لیکن یہ ہے کہ کسی غلط ہاتھوں میں آپ چارجیں اور آپ بہت زیادہ پیسے ویسٹ کر دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میرے بھائی ان ساری چیزوں کو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے رابطہ کریں تو یہ ساری چیزیں واضح طور پر آپ دیکھیں چیک کریں اس سے بات کریں کیونکہ کال کو ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کو بول دے گا میں آپ کو کانٹریکٹ دوں گا کال کو اگر آپ کا ویزا رجیکٹ ہو گیا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے قصور اس بندے کا کیسے نہیں ہوگا اگر آپ کا کانٹریکٹ ہی صحیح نہیں ہے تو قصور تو اسی کا ہوگا تو اس لیے میرے بھائی ان ساری چیزوں سے آپ کو بچنے کے لیے جو ہے صحیح بندہ فائنڈ اوٹ کریں تو فرنڈز یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی انفارمیٹیو ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا ہیار رکھیے گا سٹے ٹیون پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک ٹیک کیئر اللہ حافظ